بات کریں گے سٹاک مارکٹ کی جس میں دو سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور انڈیکس ستر ہزار پانسٹو چوون پوائنٹس پر بند ہوا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر اٹھارہ پیسے اضافے کے بعد دو سو اٹھتر روپی بارہ پیسے پر بند ہوا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز حماد عالم سے جی حماد کیا ڈیٹیلز ہیں جی سٹاک مارکٹ بات کریں تو کیونکہ ہم نے یہ دیکھا جو میڈلز میں صورتحال تھی اس کے کافی اثرات ریجنل مارکٹ میں دیکھے گا اور ایک مکس سینٹیمنٹ رہا کچھ مارکٹ نیگٹیو رہی کچھ پوائیٹیو رہی سٹاک مارکٹ بھی پاکستان کے اگر دیکھے تو صبح کبھی نیگٹیو زون اور کبھی پوزیٹیو زون میں جاری تھی کیونکہ انویسٹرز گبرہات کا شکار تھے کہ اگر یہ معاملات طول پکڑتے ہیں تو اس کے اثرات تمام ممالک تک پھیلیں گے اور پاکستان کیونکہ سب سے بڑی وجہ بہت یہ ہوتی ہیں کہ آئل پرائسز بڑھتی ہیں پاکستان کی معیشت پر بڑا اثر پڑتا ہے لیکن مارکٹ میں جو سب سے بڑا ٹرگر دیکھا ہے وہ یہ کہ سعودی انویسٹمنٹ کی امید ہے تو انویسٹرز کافی پور امید ہیں کہ سعودی رفز ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے مختلف شعبے میں آئے گی جس میں اگریکلچر ہے ٹوریزم ہے اور منرلز ہیں تو ان تمام سیکٹر میں بہت جلد توقع کریں انویسٹرز جس کے لئے سے ہم نے مارکٹ میں دوبارہ انویسٹرز کو آتے ہوئے دیکھا اور مارک انویسٹمنٹ کی معیشت کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے اس پر ایک انسرٹینٹی کی صورتحال ہے جو سیاسی وجوہات کی وجہ سے اور دوسرا بڑے گریف چیلنجز ہے جس میں ایک ٹیکس ریونی کو بڑھانا ہے جو پاکستان کا جو ایلیٹ ٹپ کا ہے یا جو اشرافیہ ہے اس پر کافی اس حوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ معیشت میں اب کیا کے دارے کر رہے ہیں تو غیر یقینی کی صورتحال مارکٹ پر برقرار ہے حماد عالم آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ موسیقی